گھی اور ککنگ آئل کے نام پر موت کا کاروبار مختلف پاکستانی برینڈز کا نام استعمال کر کے مردار مرگیوں سے تیار شدہ ناکیس اور غیر میاری گھی مارکٹ میں فروغ فود اتھارٹی کی بڑی کاروائی گیارہ ہزار لیٹر ناکیس اور غیر میاری گھی برامت موت کا یہ صداگر محمد کاشیف جو کہ فیکٹری کا مالک ہے موکہ سے فرار اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں جیندین پلیس اور میں ہوں طیب سلہری اس وقت میں موجود ہوں قصور کے علاقہ للیانی میں جہاں پر میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیکٹری ہے جہاں پر دو نمبر گھی تیار کیا جاتا ہے مزرع صحت گھی تیار کیا جاتا ہے اور دو روز قبل یہاں پنجاب فورد ہوتن ہے پلس کے امراض چھاپا مارا اور یہاں سے گیڑا ہزار لیٹر غیر میاری کوکنگ ہوئل یہاں سے جو ہے وہ ضبط کیا گیا ہے آئیں چل کر آپ کو فیکٹری بھی دکھاتے ہیں کہ اندر کس طرح سے کیمیکلز کے ساتھ اور مردار مرگی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر گھی اور آئل تیار کیا جاتا ہے آئیے جنازن یہ وہ جگہ ہے اگر آپ کو میرا کیمرہ میں دکھا سکے جہاں پر مردار مرگیوں اور کیمیکلز کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ غیر میاری اور گندہ گھی تیار کیا جاتا ہے اور بعد میں انہیں مختلف کمپنیز کی پیکنگ جن میں صوفی امدہ اور مختلف برینڈز کے پیکنگ استعمال کر کے انہیں مارکٹ میں سیل کیا جاتا ہے اور عوام کو یہ گھی کھلایا جا رہا ہے عوام جو ہے وہ سستہ گھی سمجھ کے اسے خرید لیتی ہے اور بعد میں جو کہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے آئیں چل کر آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھیں نہایت ہی غلیظ قسم کی یہ جگہ ہے جہاں پر یہ تیار کیا جاتا ہے وہ پیچھے آپ بھٹی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ گھی تیار کیا جاتا ہے دو روز قبل یہاں پر پنجاب فود آتھارٹی نے چھاپا مارا اس کے بعد بلکل دو دن گزرے ہیں اور آج یہ فیکٹری دوبارہ ایکٹیو ہو گیا آج میڈیا ٹیمز نے جب یہاں پر آکر چیک کیا تو میڈیا ٹیمز کو دیکھتے ہیں یہاں سے وڑکرز جو ہیں وہ ان کے بھاگ چکے ہیں ہمارے صافی ہیں نس گوندل موجود ہیں جنہوں نے اس فیکٹری کی نشاندہ ہی بھی کی اور سب سے پہلے یہاں پر پہنچے جن کی طرف دیکھ کر جو ہیں وہ ملزمان یہاں سے فرار ہو گئے بھاگ گئے اسلام علیکم سر بتائیے گا کیا کب سے ایک گھی بن رہا تھا یا کوئی چیک ان بیلس نہیں ہے یہاں پر اچھا یہ اس طرح ہے کہ دو دن پہلے یہاں پر آہ فوڈ آتھارٹین یہاں میں چھاپا مارا اس کے بعد ایف آئی آر ہمارے تک پہنچی تو اس ایف آئی آر کو دے کے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کمپنی کے اندر جائیں اور وہاں جا کے اب دیکھیں کہ اب کی صورتحال کیا ہے کیونکہ وہ جو ایف آئی آر وہ بڑی خوفناک ہے اس کے اندر لکھا ہوا کہ گیارہ ہزار لیٹر جو کوکنگ آئل ہے یہاں سے برامند ہوا اس کو پھر ضائع کیا گیا اور مردہ مرگیوں سے یہ کوکنگ آئل استعمال کوکنگ آئل بنایا جا رہا تھا اور گھی ساتھ جو ہے نا وہ بنایا جا رہا تھا اور مختلف برینڈز اور ان کی پیکنگ میں پیک کر کے یہ آگے جو ہیل ڈیلیور کر رہا ہے جس میں صوفی ہے شان ہے اندہ ہے ایسے برینڈ کو نام کا استعمال کر کے یہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیرے تھے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ناظر بھی عوام کو دکھائیں یہ دیکھیں بالکل ناظرین یہاں پر یہاں پر سمیل آ رہی ہے آپ پندادہ لگائیں کہ یہاں پر ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں اس حد تک یہاں پہ گندگی ہے اور یہی کوکنگ آئل یہی گھی یہ ہمارے گھروں میں بھیج رہے تھے لاہور کے اندر ان کے قدام ہیں پورے پنجاب کے اندر ہی اس کو یہ ڈیلیور کر رہے تھے یہاں پہ اتنی گندگی ہے کہ آپ یہاں پہ پیدل آپ کے پاؤں جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے آگے چلیں یہ جو ڈرم ہے اس ڈرم کے اندر کیا آج ہے دیکھیں نہیں اتنی یہاں پہ یہ ڈرم دیکھیں یہ ڈرم کے اگر آپ کو میرا کیمرمن آپ کو یہ مناظر دکھائے تو یہ ڈرم جس میں اس کو تیار کیا جا رہا تھا اور پھر بعد میں اس کو دیگر مختلف برینڈز کی پیکنگ میں استعمال کر کے غیر قانونی طور پر اس کو لوگوں کو فروخت کیا جا رہا تھا آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مردہ مرگیاں جن کو جن کو استعمال کیا جا رہا تھا یہ دیکھیں یہ ان کے پنجے یہ اگر آپ کو کیمرمن دکھا سکے اور یہ بالٹی کی حالت دیکھ لیں کتنی گھنڈی ہے اور اس بالٹی کے تھرو یہ پیکنگ کر رہے تھے یہ دیکھیں دی یہ ڈرم آپ اس کی حالت دیکھیں اور یہ جس سے یہ سارا جس سے یہ پیک کر رہے تھے اور یہ دیکھیں دی اتنی بدبو یہ کسی انسان تو کیا کسی جانور کی استعمال کرنے کا لائق بھی نہیں ہے جانور بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا جتنی یہاں پہ گندگی ہے یہ انہوں نے بٹی بنائی ہوتی جہاں پہ اس کو تیار کیا جاتا تھا یہ ناظرین وہ بٹی ہے اور دیکھیں آپ بات سنیں گے پرچہ ہو گیا سارے معاملات ہو گئے پھر یہ انہوں نے کھا گیا چھپیس آرچ کو یہ پرچہ ہو گیا اور دو دن بعد یہ دوبارہ دوبارہ لوگ جو ہیں وہ بھائی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور دیگر لوگ تو فراد چکو آپ جب یہاں سب سے پہلے پہنچے ہیں تو یہ یہ ایک نوجوان یہاں پہ بس رہ گیا باقی لوگ بھاگ گئے باقی پتا چل گیا کہ بھائی جیسے ہی ہم نے گیٹ کھولا پہلے تو گیٹ نہیں کھول رہا تھے تالہ لگایا ہوا تھا ہم نے پھر دھکا لگایا تو وہ کھول گیا پہلے اوپن ہی نہیں کھا رہے تھے وہ شاید کسی اور رستے سے جو ہے نا وہ نکل گئے ہیں جو ایف ایہ در جوئی اس میں جو ملزم ہے مرکزی ملزم ہے محمد کاشف ہے جو کہ اس فیکٹری کا مالک ہے جو کہ یہ سارا دھندہ کر رہا تھا اور عوام کی جانوں کے ساتھ کھے رہا تھا یہ کھول جب استعمال کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہارٹ ٹیک کی تو بیماری ایسی آپ کے اندرے گھوس جاتی ہے اس کے علاوہ کتنی دیگر بیماری ہیں موت کا کاروبار کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ چند روپےوں کے لیے اپنا پروفٹ حاصل کرنے کے لیے لالچ کے لیے پیسوں کی لالچ کے لیے عوام کی جانوں کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے یہاں داروں کے ہوتے ہوئے کس طرح ممکن ہے دیکھیں بس دیکھیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ آہ بہائینڈ ڈا سین وہ کچھ ڈیل کر لیتے ہیں اور پھر وہ اپنا پروفٹ لیتے ہیں تو ان کو پھر وہ آہ کہتے ہیں جی آپ کریں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں آئے گی آئے گی جس طرح انہوں نے کاروائی کی ہے فوڈ پنجاب دیکھیں جام پہ جس ادارے کی تعریف بنتی ہے آپ تعریف کریں پنجاب فوڈ آتھورٹی نے یہاں پہ چھاپا مارا اس کو سیل کیا آہ ایف یا دج کروائی اب وہ یہی کر سکتی ہے نا اس سے آگے وہ کیا کرے اب یہ دو دن بعد یہ دوبارہ بھائی جانے یہاں پہ آگئے ہیں یہ کوئی سیاسی لوگ ہیں کون لوگ ہیں ان کے پیشے جو جن کو ٹینشن ہی نہیں ہے دوبارہ سے کھول لیتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آہ اصر و رسوق ہوتا ان کا کاروباری ہوتے ہیں زیریز بات آہ ان کا کام صرف منافع کے لیے ہوتا ہے منافع کے لیے منافع کمانا چاہیے لیکن جائز طریقے سے کمائے نا انسانی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ عوام کا نقصان کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں بچے چھوٹ چھوٹے بچے کوکنگ آئل گھر کے استعمال ہر بندہ ہی فائد استعمال کرتا ہے تو گیارہ ہزار لیٹر یہاں سے جو کوکنگ آئل ہے وہ برامت ہوا جس کو بعد میں ضائع کیا گیا باہر نالہ وہاں پہ کیا خزانہ اندر چھپایا ہوا ہے اب یہ دیکھیں یہ آئیں آئیں یہ مختلف کمپنیوز کے برینڈز کا نام استعمال کی جاتا ہے برکت ہے خیبر ہے اندہ ہے فاطمہ ہے شان ہے صوفی ہے یہ دیکھیں یہ کمرہ ہے اور کتنا بدبودار دیکھیں شان کا نام استعمال کی خود متنا بڑا برینڈ ہوگا ہے کمپنیز بھی ان کو جو ہے وہ نیک کوپیڈائٹ آہ نیک ایکٹکت ہے ان کو نہیں پکڑواتی ہیں وہ تلاش کرتی ہیں کہ کہاں پہ مارا نام استعمال ہو رہا ہے ابھی اندہ کا نام استعمال ہو رہا تھا ان کے لوگوں نے کوشش کی ہے جس کو بے نقاب کرنے کی آپ دیکھ سکتے ہیں چوہے ہیں اس جہاں یہ یہ یہاں کیا پانی کیوں گٹھا کیا وہ کیا کرتے ہیں یہ ٹینکی کا پانی استعمال کرتے رہے ہیں اس کی کیلئے یہ ٹینکی کا پانی استعمال ہوتا رہا ہے آپ اس کے یہاں پہ اس کو سٹاک کرتے رہے ہیں وہ چوہے یہاں پہ پھیر رہے ہیں ڈڈو یہاں پہ ہیں تو وہ سامنے آپ دیکھ لیں یہ تو کیا کہوں میں اس کے پر آ یہ وہ پیکنجنگ ریلز ہیں جن میں وہ گندہ تیل جو ہے وہ پیک کر کے مارکٹ میں سیل اٹ کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے برینڈز کے نیم ہیں ڈالڈا آہ شان میزان جن جن پر عوام کا بڑا اعتماد ہے لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ انہیں خریدتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے مزدرے صحت نہیں ہے مگر یہ دو نمبر گھی جو ہے وہ یہاں پر تیار کیا جاتا ہے پنجاب فور آتھارٹی کی یہ بڑی کاروائی ہے جس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرمز ہے جن میں وہ گھی تیار کیا جاتا تھا یہ سارا سامان سالو سامان تو پنجاب فور آتھارٹی نے جو پکڑ لیا ہے جس میں چالیس کے قریب ڈرمز تھے آہ گیارہ ہزار لیٹر آہ ککنگ آئل ہے جو بڑامت کیا گیا ہے یہ کاروائی پنجاب فور آتھارٹی کی جانب سے کی جا چکی ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ مرکزی ملزمان کب گرفتار ہوں گے ان کی گرفتاری کب عمل ملائی جائے گی اور اس کالے دھندے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائے گا اسی کے ساتھ اپنے مزبان کو دیجئے اجازت اللہ میں کے بعد